اسلام علیکم دیئر سیڈنز ویلکم بیک یہ ہے ڈاکٹر حیدی ہیر آپ کا اپنا ٹیچر آج سیکنڈ ایر کے آرگینک کمیسٹری سے جو ٹاپک ہے وہ بلکل آپ کے سامنے ہے اور یہ کیا ہے یہ ہے میکنیزم آف ہیلوجینیشن آف الکینز جی ہاں ہم نے الکینز کی کیمیکل پروپرٹیز ہم نے سٹڈی کی تھی پہلے سے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ الکین زیادہ ریکٹیو نہیں ہے یہ اٹلیسٹ کیا کر سکتے ہیں کہ سبسٹیٹیوشن رییکشنز کر سکتے ہیں اور تھرمل رییکشن کر سکتے ہیں اس میں ایک رییکشن تھا ہیلوجینیشن یعنی الکین کے اندر ہیلوجین کا ایٹم آپ ایڈ کر رہے تھے سبسٹیوٹ کر رہے تھے ایڈ کرنا جو ہے ہم لوگ یہاں پہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو وہاں پر میں نے میکنیزم نہیں بتایا تھا اگر آپ ویڈیوز پہ جائیں گے وہاں پر میں نے میکنیزم نہیں بتا تھا آج میں آپ کو میکنیزم بتاؤں گا ہیلوجینیشن آف الکینز کہ الکین میں آپ کس طرح سے ہیلوجین کو آپ سبسٹیوٹ کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الکینز کے اندر جب آپ ہیلوجینیشن کرتے ہیں تو یہ ایک قسم کا سبسٹیوشن رییکشن ہے یہ لازمی آپ کو لکھنا ہوگا ایک ایک کمپاؤنڈ سے آپ ایک ایٹم کو نکال کر اس کے جگہ پر کوئی دوسرا ایٹم آپ ایڈ کر لیں this is called سبسٹیوشن یعنی ایک کو نکالا اس کے بدلے میں آپ نے کوئی دوسرا ایٹم ایٹ کر دیا this is called سبسٹیوٹ ایڈ نہیں بولا بولا کریں کیوں کیونکہ ایڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپاؤنڈ پہلے سے آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے اس سے آپ نے کوئی چیز ریمووو نہیں کیا ڈائریکٹ باہر سے آپ نے کوئی اور ایٹم اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دیا مطلب اس کے اندر پہلے سے جگہ ہے الکین کے اندر پہلے سے ایسا کوئی جگہ نہیں ہے الکین کے اندر آپ کو سبسٹیوٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے سو یہ ایک قسم کا سبسٹیوشن رییکشن ہے یعنی آپ کے پاس یہ ایک الکین ہے CH4 CH4 is methane یعنی ایک الکین ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ کیا رییکٹ کرنے جا رہے ہیں X X ہمارے پاس کیا ہے X ہمارے پاس halogyn ہے halogyn fluorine بھی ہو سکتا ہے chlorine بھی ہو سکتا ہے bromine بھی ہو سکتا ہے iodine بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو fluorine ہے یہ ہمارے پاس ہم سر gas کے شکل میں ہوتے ہیں تو ہم اس کو F2,Cl2,BR2,I2 کی شکل میں لکھیں گے यہ سارے gas کے شکل ہم نہیں ہے iodine تو solid ہے لیکن ہم اس کو i2 لکھیں گے Van molecule form میں Br2,Cl2 لکھتے ہیں تو X2 ان سب کو represent کر رہا ہے جب آپ اس کو ہیلوجن کے ساتھ ریٹ کرو گے یہاں پر آپ کو use کرنا ہے ultraviolet light اس سے کیا ہوگا کہ CH3 کے ساتھ ایک X attach ہو جائے گا دوسرا X جو ہے وہ ہیلوجن کے ساتھ آپ کے پاس CL بنائے گا تو یہاں پر ایک دو X ہے مر پاس اس کو ملوگ SHX رکھا کریں گے تو دو X میں سے ایک X جو ہے وہ الکین کے ساتھ آ جائے گا اور الکین کا جو ہیلوجن ہے وہ دوسری X کے پاس جائے گا یعنی دوبارہ سے اگر میں لکھوں CH4 CH3 یہ ہے اور ایک ہیلوجن یہ ہے یہ ابھی بھی CH4 ہے ایک ہیلوجن کو میں نے شو کیا ہوا ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایک ہیلوجن ہے یہ یہاں سے move کر کے اس ایک ہیلوجن کے ساتھ attach ہو جائے گا جبکہ اس کی جگہ پر یہ والا جو ہیلوجن ہے یہ یہاں پر اپنے آپ کیا کرے گا attach کرے گا اگر آپ دیکھو گے تو ہمارے پاس بنے گا کیا ہمارے پاس یہ بنے گا CH3 CH3 اور اس ہیلوجن کی اوپر CH4 یہ جو چوتھا ہیلوجن ہے اس ہیلوجن کی جگہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس X آ جائے گا X اس کے بعد کیا بنے گا یہ جو اب کا H ہے وہ X کے پاس جائے گا ہم تو پیسہ ہوگا یہ ہمارے پاس کیا بنا یہ ہمارے پاس جو بنا دے اس اس کا الکائل ہیلائٹ الکائل الکائل اور ہیلائٹ الکائل ہیلائٹ کیونکہ یہ CH3 آپ کا الکائل شو کرے گا اور X آپ کا ہیلائٹ سو الکائل ہیلائٹ آپ کے ساتھ بن جائے گا اب میکنیزم جو ہے اس کا میکنیزم آپ کو 3 سٹیپس میں نظر آئے گا ٹھیک ہے تین سٹیپس میں اس کا میکنیزم یہ اسی ریکشن کو ابھی میں آپ کو پورا میکنیزم بتاتا ہوں ٹھیک ہے سٹیپس ہمارے پاس تین ہے پہلے کانا میں انیسییشن پروپیگیشن اور تھرڈ پر ہے ہمارے پاس ترمینیشن انیسییشن میں سب سے پہلے ہمارے پاس فری ریڈیکل بنتا ہے فری ریڈیکل کیا چیز ہے اس کو ذرا آپ دیکھ لیں دیکھیں آرگینک کمیسٹری میں ہم میں اکثر ایسے ہوگا کہ ایک ایٹم کوئلنڈ بانڈ کے ذری دوسرے ایٹم کے ساتھ آٹیچ ہوگا ایک طرح کے ایٹم کے ساتھ یا پھر ڈیفرنٹ ایٹمز کے ساتھ مطلب اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی یہ ایک ایٹم دوسرے کے ساتھ آٹیچ ہے یہاں پر کوئلنڈ بانڈ ہے اور یہاں پر بھی دونوں ایک طرح کے ایٹم ہیں اور یہ ڈیفرنٹ ایٹمز ہیں جب بھی آپ کو اس طرح کا کوئلنڈ بانڈ نظر آ جائے تو یاد رکھئے گا کہ اس کوئلنڈ بانڈ میں دو الیکٹرون ہیں میں اس کو دو ڈوٹس لکھ لیتا ہوں یہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے دو الیکٹرونز لکھنے ہیں جب بھی آپ کو اس طرح کا کوئلنڈ بانڈ یا سگمہ بانڈ نظر آ جائے وہاں پر دو الیکٹرونز ہوتے تو میں آپ کو آسانی کے لئے دو ڈوٹس لکھ رہا ہوں اگر ہم اس بانڈ کو توڑ دے تو یہ جو ایک الیکٹرون ہے یہ اس ایٹم کی اوپر آ جائے گا دوسرا الیکٹرون اس ایٹم کی اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے جب آپ اس کو توڑ دوگے تو توڑنے کے بعد کیا ہوگا یہ بانڈ ختم ہو جائے گا اب یہ جو آپ کا ایٹم ہے جس پر ایک الیکٹرون ہے ان پیرڈ الیکٹرون جس کے اوپر آ گیا ہے کون سا الیکٹرون ان پیرڈ الیکٹرون یہ ایدھر بھی ایک آ گیا ہے تو دیکھ اس کارل یہ جس کے پاس ان پیرڈ الیکٹرون آ گیا ہے اس اس کارلڈ ایز فری ریڈکل اس کو ہم بولتے ہیں کیا فری ریڈکل یہ بڑا بدماش ہو جاتا ہے جس کے پاس ان پیرڈ الیکٹرون ہو یہ بہت جلدی رییکٹ کرتا ہے فری ریڈکل تو یہ بھی آپ کا فری ریڈکل اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے اگر میں اس بانڈ کو اس طریقے سے توڑ دوں کہ اس کا یہ جو الیکٹرون ہے یہ بی کی اوپر آ جائے یہ ایک الیکٹرون بی کی اوپر آ جائے اور وہ اے کی اوپر آ جائے تو ہم پھر سے یہ کہیں گے کہ اے ایک فری ریڈکل ہے بی ایک دوسرا فری ریڈکل اگر آپ کو فری ریڈکل سمجھ آ گیا ہو فری ریڈکل اکثر اس طرح کے بانڈ کے توڑنے کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بانڈ کے توڑنے کے بعد وہ بھی جب بانڈ کے دو الیکٹرون میں سے ایک الیکٹرون ایک ایٹم کی اوپر چلا جائے اور وہاں پر انپیرڈ الیکٹرون اپنے شو کرے تو ہم اس کو بولتے انپیرڈ الیکٹرون اور انپیرڈ الیکٹرون کو ہمیں ہمیشہ ایک ڈاٹ اس کی اوپر لکھ کر ہم شو کرتے ہیں مثال کے تو اگر آپ کے آپ کی ماس ایکس ہے تو ایکس کی اوپر ہم لوگ ڈاٹ لکھ کے فارغ کرتے ہیں کہ یہ ایک فری ریڈکل ہے تو کوئی بھی فری ریڈکل پر ہمیشہ ہم لوگ ڈاٹ لکھ دیتے ہیں سمجھا جا رہی ہیں اب جو ہیلوجینیشن کا ایک میکنیزم ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا بنے گا فری ریڈکل بنے گا اور فری ریڈکل کس سے بنے گا فری ریڈکل ہمارے پاس ہیلوجین سے بنے گا یہ امر ہمارے پاس کیا ہے ہیلوجین ہے لیکن کوئی ایک ہیلوجین آپ اٹھا اب ایکس ایکس چھوڑ دیتے ہیں ہم کوئی ان میں سے کوئی ایک اٹھا لیتے ہیں فلورینی کلورین برومین لیکن بیسٹ اگزمپل یہ ہے کہ اگر آپ ان میں سے کلورین یا برومین گھٹھو زیادہ اچھا ہے کیونکہ گروپ کے نیچے جب آپ گروپ میں گروپ آئیز نیچے جا رہے ہوں گے تو آپ کو ایوڈین لاس ملے گا ایوڈین اتا زیادہ ریکٹ کرتا ہی نہیں ہے اسی لئے اس کو آپ یوز نہ کریں اور یہ بہت زیادہ انرجیٹک ہے یہ آپ کے ریشن کو ڈسٹراب کرے گا تو سڑی کے لیے پروپر ہے وہ میں پاس کیا کلورین یا برومین ہے تو ہم یہاں پر کلورین کی سکاتریٹ کریں گے سو سب سے پہلے کلورین ہے اس کو عام طور پر آپ لوگ سی ایل ٹو لکھتے تھے ہیں لیکن میکنیزم کے وقت ہم کیا کریں گے ایک کلورین لکھیں گے اس کے ساتھ آگے جا کر بانڈ لکھیں گے پھر یہاں پر دوسرا کلورین ہمارے پاس دو کلورین آپ اس میں بانڈڈ ہے کیا ہوگا کہ جو الٹرہ وائلٹ لائٹ ہے یو وی کونسا لائٹ ہے الٹرہ وائلٹ لائٹ یہ جو الٹرہ وائلٹ لائٹ ہے یہ کیا کرے گا یہ اس بانڈ کو ایسے تھوڑ دے گا کہ جس کی وجہ سے یہاں پر جو دو الیکٹران تھے ان میں سے ایک الیکٹران اس کلورین کی اوپر آئے گا دوسرا اس کی اوپر آئے گا تو آگے جا کر ہمیں کیا ملے گا ہمیں ملے گئے فری ریڈکلز یہ ایک کلورین ہے اور یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک دوسرا کلورین ہے تو یہ اس کے اوپر ایک ڈاٹ اس کے اوپر ایک ڈالگین اب ہمارے پاس کیا گیا کلورین کے فری ریڈکلز آگئے بیچ میں کوئی بانڈ نہیں ہے یہ ایک کلورین فری ریڈکل یہ دوسرا فری ریڈکل ہے ایک قسم کی شروعات ہمارے پاس ہو گئی جیسے فری ریڈکل بنا اس کو بلتا ہے انیشیئیشن انیشیئیٹ تو سٹارٹ تو یہ سب سے جو چنگاری والا رول ادا کردی بڑا جنگل کو آپ آگ لگا رہے ہیں یا بہت زیادہ آپ کے سامنے کوئی جھاڑی ہے خوش جھاڑی ہے ایک مچس کی تیلی ایسے آپ اس کو انیشیئیٹ کرتے ہیں بلکل اسی طرح یہ جو رییکشن ہے اس کو ہم لوگ انیشیئیٹ کرتے ہیں سورج کی روش جو سن لائٹ الٹر والیٹ لائٹ ہے وہ جا کر اس کو انیشیئیٹ کر دیا فری ریڈکل بن گیا اب یہ رییکشن رکنے والا نہیں ہے یہ آگے منزل تک پہنچے گا تو اس کے بات کیا ہوگا دوسرا سٹیپ ہے پروپیگیشن آئے گا پروپیگیشن میں کیا ہوگا کہ پہلے سے موجود جو فری ریڈکلز ہوں گے یہاں پر میں نے لکھا بھی ہے وہ کیا کریں گے وہ دوسرے فری ریڈکلز بنائیں گے اب کیسے اس میں کیا ہوگا ہمارے پاس الکین ہمارے پاس موجود ہوں گے الکین یہاں پر میں لکھلتا ہوں آپ کے پاس ایک الکین ہے let's suppose یہ ہمارے پاس ایک CH4 لکھیں اچھا نہیں لکھتا آپ اس کو CH3 کر دیں اور دوسرا ہیڈوجن کو یہاں پر آپ شو کر دیں ٹھیک ہے یہ اپنے لکھا ابھی بھی یہ CH4 ہے اس کے سامنے آپ لے آئیں گے کس کو لے آئیں گے جو آپ کا فری ریڈکل ہے فری ریڈکل بڑا بدماش ہوتا ہے آپ کیا ہوتا ہے کہ یوں سمجھے کہ فری ریڈکل ایک قسم کا زہر آ گیا زہریلا چیز ہے یہ اپنا زہریلا پن یعنی اپنا جو فری ریڈکل والی خصوصیت ہے یہ ٹرانسفر کر دے گا دوسری مالیکیول میں یعنی خود خود اپنی آپ کو ٹھیک کر دے گا فری ریڈکل سے نجات دلائے گا دوسروں کو فری ریڈکل بنائے گا سو آگے جا کر کیا ہوگا کہ یہاں پر بھی تو بانڈ ہیں ہمارے پاس بلکل بانڈ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے بانڈ ہے اس بانڈ کو توڑ دیں گے اور اس کا ایک جو الیکٹرون ہے یہ کس کے پاس آئے گا یہ CS3 کے اوپر آئے گا اور جو دوسرا الیکٹرون ہے ہائیڈروجن پر وہ چلا جائے گا کس اوپر ہائیڈروجن کے اوپر چلا جائے گا سو آپ کیا ہوگا کہ یہ جو ہائیڈروجن ہے یہ ہائیڈروجن اس بانڈ تو بھی ٹوٹ جائے گا تو میں اس کا نشان بنا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ بانڈ ٹوٹ گیا یہ الیکٹرون اس کی اوپر آگیا یہ الیکٹرون ہائیڈروجن کی پر آگیا اب یہ ہائیڈروجن جو ہے یہ آ کر کس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا کلورین کے کلورین بہت زیادہ بدماش ہے یہ آ کر فوراں کس کے ساتھ مل جائے گا ہائیڈروجن کے ساتھ مل جائے گا سو آگے جا کر ہمارے پاس کیا بنے گا ایچ سی ال بنے گا ایچ سی ال ایچ ایچ سی ال یہ ہمارے پاس بن گیا ہائیڈروجن ہائیڈروجن بن گیا ہمارے پاس اب دیکھو سی ال اب کوئی فریڈیکل نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہائیڈروجن بائنڈ ہو گئے جب تک اکیلہ آتا تو فریڈیکل جب ہائیڈروجن آگے تو اب یہ فریڈیکل نہیں ہے ہاتھ کہ ہائیڈروجن جو تھا اگر وہ ریکھنے کرتا تو شاید دور بھی ریڈیکل ہوتا لیکن اب یہ دونوں آپس میں کمبائن ہو گئے کمبائن کے بعد ان کا فریڈیکل چانس نہیں ہے تو ایچ سی ال بن گیا اب یہ جو سی ایچ سی ایچ سی ہے یہ آپ کے پاس کیا بنے گا فری ریڈیکل اب سی ایچ میں اس کو دوبارہ لکھ رہا ہوں یہ جو سی ایچ سی ایچ سی ہے جو کہ پہلے سے ہمارے پاس کیا ہے اس کے پر فری ریڈیکل بن چکا ہے یہ اب رییکٹ کرے گا کس کے ساتھ رییکٹ کرے گا ایک اور کلورین گیس کے ساتھ یا تو آپ اس کو سی ایل ٹو لکھ دے لیکن آسانی کے لئے آپ اس کو سی ایل سنگل بانڈ سی ایل کر دے اب یہ سی ایل ٹو گیس ہے اگر آپ کو یاد پہلے سی ایل ٹو کو سورج آلٹرا والٹ لائٹ نے فری ریڈیکل بنائی تھا اس ایک بار جب یہ فری ریڈیکل بنائی اس کے بعد دوبارہ ہمیں لائٹ ایک کلورین کے پاس چلا جائے گا دوسرا دوسرے کے پاس چلا جائے گا لیکن ان میں سے کسی اے کے ساتھ آپ کا سی ایچ تری ریڈ کرے کیونکہ سی ایچ تری بدماش ہو چکا ہے یہ فری ریڈیکل بن چکا ہے تو ان میں سے کوئی ایک کلورین اس کے ساتھ مل میتھائیل میتھائیل کلورائٹ کا نام دیں گے پلس آگے کیا ہوگا یہ جو ایک کلورین ہے چلو میں سپوس کرتے کہ یہ کلورین یہ آکر کس ساتھ مل گیا اس کو لوگ یہ پر سپریٹ لکھ لیتے ہیں تو یہ سلسل اب چلتا رہے گا یہ کلورین آگے جا کر یہ جو آپ کا CH3 CL ہے یا تو اس پر دوبار آٹے کر اس کا ایک ہیڈروجن نکال کر اس کا فری اڈکل بنائے گا یا کوئی دوسرا CH4 پہلے سے کوئی الکین بیچارہ پڑھا ہوگا CH4 پڑھا ہوگا یہ اس پر پھر سی آٹے کر خود کو سیٹ کر دے گا اس کو پھر فری ریڈکل بنائے گا وہ پھر اس طرح سے سی آٹے کر کے فری ریڈکل بنا دے جائیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اس سٹیج کو کیا کہتے ہے پروپیگیشن یعنی ہمارے سامنے فری ریڈکل کی تعداد بڑھ رہی ہے سات ہمارے پاس یہاں پر پروڈکٹ بھی بننا ہے سی ایچ تری سی ایل میتھائل کلورائید ہمارے پاس بن رہا ہے ٹھیک تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ چلتا رہے گا اب ہم نہیں کرنا کیا ان کو سٹاپ کرنا دیکھ ریکشن کے وقت ریکشن میں ہمارے پاس زیادہ پروپیگیشن کے دوران ہمارے پاس کیا ہمارے پاس بہت سارے اس طرح کے کلورین کے ریڈکل ہوں گے یا پھر ہمارے پاس CH3 کے ریڈکل ہوں گے یا پھر ہمارے پاس CH2 CL اس طرح کے ریڈکل ہوں گے آئیٹ تو لاس ٹیپ میں کیا ہوگا ٹرمینیشن میں ہم اس پروس کو سٹاپ کر دیں گے ٹرمینیشن میں کیا ہوگا بدماش کو آپ میں لڑائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو جو فری ریڈکل ہے مطلب اگر کلورین ہے CH3 ہے ان کو آپ میں ملائیں یہ ہی تو دونوں کو اب ہم آپ میں کیا کریں گے ریٹ کر آئیں CH3 ایک دوسرا کلورین فری ریڈکل یہ آپ میں مل کے کیا بنائیں CH3 CL بنائیں مطلب جتنے بھی فری ریڈکل ہے وہ آپ میں ریٹ ہو سکتا ایسا بھی ہوسا کہ ایک دوسری کلورین کے ساتھ ریٹ کر کے پروسس کو سٹاپ کر دیں لیکن اس میں کیا لیکن فری ریڈکل جتنی بھی ہیں وہ آپ میں کمبائن کریں جب جب فری ریڈکل آپ کمبائن کریں گے تو آگے کوئی دوسرا فری ریڈکل نہیں بنے گا جب نہیں بنے گا تو اس پورا رییکشن کو سٹاپ کر دیں termination termination میں آپ کیا مل رہا ہے CH3 CL مل رہا ہے اور یہاں بھی CH3 CL مل رہا ہے ایک چیز اور بھی ہے جو فیڈل بوک میں نے دیکھا کہ آپ اس CH3 CL کو اگر آپ چاہو تو آپ اس کو مزید بھی ہائیڈروجن ریپلیس کر اس کے اندر کر سکتے دیکھو ہم نے یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ CH3 CL اگر آپ دیکھیں CH3 CL اس کو ایسا بھی لکھ سکتے ایک کاربن ہے اس کاربن کے آس پاس تین ہائیڈروجن ہے اور یہاں پر ایک کلورین ہے ابھی بھی اس کو مزید سبسی چوٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر مور بھی ہائیڈروجن ہے اگر آپ اس دوسرے ہائیڈروجن کو ریموف کریں گے اسی میکنزم سے تو ادھر ایک اور کلورین آئے گا پھر اس کو لوگ کیا لکھیں گے اس کو لوگ لکھیں گے CH2 CL2 لکھیں گے اس کا نام ہو جائے گا ڈائی کلورو میتھین اس کا نام ہو جائے گا اس ہائیڈروجن سے اگر آپ چاہو تو آپ یہ ثرڈ ہائیڈروجن کو بھی سبسٹی کر سکتے ہیں اس ہائیڈروجن کو ریموف کر اس جگہ آپ ایک اور کلورین لا سکتے ہو تو پھر اس کو ہم کیسے لکھیں گے CH CL3 لکھ سکتے ہیں تو پھر اس کا نام کیا ہوگا ٹرائی کلورو میتھین بنے گا اس کا نام اور اب بھی اس کے پاس ایک اور ہائیڈروجن ہے اگر آپ اس ہائیڈروجن کو بھی ریموف کروگے تو اس کے اوپر بھی ایک CL آئے گا اس کا structure کیا ہوگا یہ میں آپ کے رئے چھوڑ رہا ہوں آپ لکھ لیں میں اس کا نام بتاؤں گا کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ کاربن کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک اور نام بھی ہے وہ آپ لوگ مجھے بتاؤ کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ اس کا دوسرا نام بھی ہے وہ آپ لوگ مجھے بتا سکتے کہ اس کا کیا نام ہو سکتا ہے اور اس کا سٹرکچر کیا ہو سکتا اس کا سٹرکچر کیا ہو سکتا ہے یہ آپ اپنی کاپی میں خود سے لکھ لیں تو مطلب آپ ایک الکین سے ہٹھا ہٹھا کے ایک میتھین سے ہٹھا کے اس کو کنورٹ کر سکتے کس میں کاربن ٹیٹرا کلورائد میں تو میں نے سٹارٹ کس سے لیا تھا CH4 سے لیا تھا یہ reaction صرف CH4 کے لئے نہیں ہے آپ کوئی دوسرا الکین بھی اٹھا سکتے ہیں اگر اس CH4 کی جگہ پر اگر اگر ایک CH4 کی جگہ پر میں ایتھین لکھ دوں CH3 CH3 اگر میں ایتھین لکھ دوں تو آگے کیا بنے گا اگر میں ایتھین لکھ دوں تو اس میں سے کیا ہوگا کہ یہ ہو جائے CH2 اب اس سر میں لکھ لیتا ہو یہ ہو جائے CH3 اس کے ساتھ ایک X آ جائے گا تو write it like this CH3 CH2 اس کے جگہ پر آئے گا 1 X اور اس کا جو hydrogen ہے وہ HX بنے گا تو یہ پر ہمارے پاس کیا ہے now it is called ethyl halide بنے گا so اگر methyl halide بن سکتا ہے تو ethyl halide بھی بن سکتا ہے تو اگر propane لکھ دیا جائے تو آپ اس کو آگے آگیا میتھین کا سمجھ آیا ایتھین پروپین بیوٹین کا خود ہی کر سکھ گئے تو اس لئے اس reaction میں ہم نے start کسے لیا تھا میتھین سے لیا تھا اور ایتھین آپ خود کر سکتے ہیں تو ہم نے آج دیکھا کہ الکین میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک الکین کو الکین میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں الکین سے ایک ہیڈروجن کو ہم ریموف کرتے ہیں اس میں کیا تھا کہ ایک فری ریڈکل کے میکنزم سے کام کرتا ہے پہلا تھا انیسیشن انیسیشن میں الٹرابالیٹ لائٹ کلورین گیس پر اٹیک کر کلورین کا فری ریڈکل بنائے گا پھر جب کلورین کا فری ریڈکل بنے گا تو کلورین فری ریڈکل پھر الکین پر آٹے کر کے بنائے گا یہ اس طرح چلتا رہے گا یہ پروسسز کافی دیر تک جو ہے یہ چلتا رہے گا اور اس کو ملو کیا بتائے پروپیگیشن کیونکہ اس میں آپ کا ریشن ٹائم بھی لے گا اور بہت سارے پروڈکٹ بھی بنے گا دین لاسٹ میں کیا تھا ٹرمینیشن ٹرمینیشن میں جتنے بھی فری ریڈکلز ہے اس رییکشن میکچر میں وہ فری ریڈکل آپس میں آپس میں کمبائنو کر کے فری ریڈکل کا میکنیزم ختم کر کے رییکشن کو بلکل سٹاپ کر دے گا اور رییکشن کے آخر میں ہمارے پاس اس طرح کے پروڈکٹس آ جائیں گے ٹھیک ہے الکائل ہیلائیڈ یا پھر اس طرح کے پروڈکٹ کاربن ٹیٹرکلورائیڈ یہ پر پاس آ جائیں گے آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھا گیا ہوگا ہمیں ہماری لیکچرز کو آپ لوگ کمنٹس دیتے رہیے گا لائکس دیتے رہے گا اور ہمیں کریج دینے کے لیے آپ کا لائک آپ کا ریسپونس لازمی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کارگنک کے مسئلے سے کارڈنیو رہے تو اس ویڈیو میں آپ کا لائک ہمارے لیے لازمی ہے تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ